بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایون ٹی وی کے علاقائی بلیٹن کے حساب محفو عدیم انتاز علاقائی بلیٹن کا بقائد آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ اے سی گممٹ فیصل نور کی گممٹ میں ذکیرہ اندوزی کرنے والوں کے حلاف کاروائی چینی کی ازامن بولیاں برامت گودام سیل کر دیا اور کئی دکاندار دکانیں بند کر کے افرار ہو گئے اس موقع پر اے سی گممٹ فیصل نور نے بتایا کہ ڈیپٹی کمیشنر اور سندھ حکومت کے حکم پر ذکیرہ اندوزی کرنے والے تاجروں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے گممٹ میں تاجر حیلی دیوان کے دو گودام پر چھاپے پندرہ ازام سے زائن چینی کی بولیاں برامت کی گئیں اور گودام کو سیل کر دیا گیا ذکیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی جانی رکھی جائے گی انہوں نے تاجر برادری کو اطران دی کہ اگر دوبارہ ذکیرہ اندوزی کرنے کی کوشش کی تو ان کے خلاف کس داخل کیے جائیں گے عالمی منزلہ میں سے ایک خبر شامل کریں آپ کو ادایے کہ سی پیر کے تحت چینی کمپنیاں پاکستان میں گرین اور ماحول دوستانائی منصوبوں کو فروغ دے رہی ہیں کروڑ پن بجلی گھر جیسے منصوبے کی بدولت پاکستان سات سو بیس میگوار ساب اور سبز تنائی سے مستفید ہو رہا ہے اور کئی افراد کو ملازمت کے مواقع بھی ملے ہیں مزید تفصیلات بیچنگ سے شائع افراز خان کی اس ریپورٹ میں ہیں اس وقت پاکستان میں چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت پن بجلی سرمائکاری کے پہلے منصوبے کروڑ ہائیڈرو پاور پلانٹ سے جہاں ملک میں بجلی کی ضروریات پورا کرنے میں مدد مل رہی ہے وہاں اس منصوبے سروزکار کے مواقع بھی پیدا ہوئے ہیں اور پاکستان کی اقتصادی سماجی ترقی کو فروغ ملا ہے اسلام آباد سے پچھپن کلومیٹر کے فاصلے پر واقع کروڑ ہائیڈرو پاور پلانٹ چائنا تھری گارڈیز کارپریشن کے جانب سے تعمیر کیا گیا ہے جس کی نصب شدہ گنجائش سات لاکھ بیس ہزار کلو وارٹ ہے جون دو ہزار بائیس میں مکمل آپریشن میں آنے کے بعد سے اس نے تین اشاریہ چھ چار بلین کلو وارٹ گھنٹے بجلی پیدا کی ہے جس سے تقریباً ایک اشاریہ پانچ نو ملین ٹن میاری کوئلے کی بچت ہوئی ہے اور تقریباً تین اشاریہ نو آٹھ ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ میں کمی واقع ہوئی ہے جس سے پچاس لاکھ سے زائد افراد کی بجلی کی طلب کو پورا کیا گیا ہے کروڑ ہائیٹرو پاور پلانٹ نے ملک میں توانائی کے تحفظ اور منتقلی کو فروغ دیا ہے اور اس ماحول دوست منصوبے کی بدولت پاکستان سات سو بیس میگا وارٹ صاف اور سبست وانائی سے مستفید ہو رہا ہے جو بی آرائے کے ویجن کو ایک ٹھوس حقیقت بنا رہا ہے اس کے علاوہ اس منصوبے نے ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا کی ہیں اور خاص طور پر خاتین کارکنوں کو بے اختیار بنایا ہے تعمیراتی مدت کے عروج کے دوران کروڑ پلانٹ نے سائٹ پر تقریباً پانچ ہزار ملازمتیں پیدا کی ہیں اور اکثر نوجوانوں کو الیکٹریکل انجنئرنگ کی تعلیم کے لیے سکولرشپ پر چین بھی بھیجا گیا ہے اور حصول تعلیم کے بعد انہیں کمپنی کے جانب سے ملازمت پی دی گئی ہے یہ بات خوش آئند ہے کہ چین اور پاکستان سی پیک کے تحت شفاف تبنائی تعاون کو مستقل آگے بڑھا رہے ہیں جس سے پائیدار اقتصادی سماجی ترقی کے افروق دینے میں بھی نمائع مدد ملے گی شاہد اپراز خان بیجنگ ایڈیشنل سیشن جائی نے قتل کا فیصلہ سنا دیا جرم صاحب اتنا ہونے پر مزمان کو بری کر دیا دانہ بوانہ میں مقدمہ نیا رخ احتیال کر گیا مقدور عبدالحق کے قتل کا مقدمہ اس کے چچر ناصر کی مدعیت میں دانہ بوانہ در چھو گا مدعی مقدمہ ناصر کو ہی مقدور عبدالحق کے والد حق نواز نے قاتل قرار دے دیا اور نوالی قلونی کی ریاشی عبدالحق کو رات کی تاریخی میں نابعالوم افراد نے قتل کر دیا تھا شوکان ایونٹی سے بات کرتو کہا ہے کہ دادو نادرہ انچارج فیاض میمن اور دوسروں نے افغانی بناگیروں کو بھاری رشوت کے عوض نادرہ شراحتی کارڈ جاری کیے ہیں نادرہ کے راشی عملے ایجنٹوں کی جانز کی جائے مزید جانتے ہیں اسکر خان ملاح سے دھرتی دھنی تیری کے یہاں کارکن اور عودے دار یہاں نادرہ آفیس میں افغانیوں کے جو کارڈ بنے ہیں ان کے خلاب یہاں ادجاج کرنے آئے ہیں تو ابھی ان سے پوچھنے ہیں کہ مدید اس بارے میں کیا کہنا ہے ان کا سر میرا نام ہے سجاد ہمارا مطالبہ یہی ہے تو نادرہ انچارج جو یہ فیاض میمن ان کی انکاری کی جائے دی ہے اور یہ جو کارڈ بنے ہیں افغانیوں کے اور جو چھوٹی عمر کے پندرہ سالوں کے بچے ہیں ان کو رشوت عوض تیس کے چالیس ہزار پچاس ہزار لیتا ہے اور ان کی بائیس چوبیس سال کی عمر بنا کے دیتا ہے جی تو کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ ہمارا مطالبہ یہی ہے تو دادو نادرہ کا جو بھی یہ انچارج فیاض میمن ان کی انکاری کی جائے دی ہے ہم جو یہ ہمارا دھرتی دھنی تاری کے مدارہ ہم نے کیا ہے دادو زلے میں نادرہ جو آفیسر ہے وہ کریٹ ہے وہ پیسے لے کے اخفانی کارنٹ بناتا ہے اخفانی کارنٹ منوم ہے تو اس نہ بناو سندھ میں وہ سندھی کا کارنٹ نہیں بناتا اس کو سنویاں لگاتا ہے جو اخفانی ہے چار کروڑ پانچ کروڑ عوام کا جو یہ قطر رہا ہے جو یہ نادرہ اسے انکاری کی جائے اسے ہٹایا جائے ہمارا مطالبہ یہی ہے جو یہ زلہ کا جو نادرہ ہے جو فیاض میمن ہے اس کو ابھی منہ ابھی سے ابھی ہٹایا جائے یہ جو افغانیوں کا بگیر بگیر کسی بھی منہ انکاری کے منہ انیسی بنا کے دیتا ہے ہمارے جو کچھو واہی پاندی جو ہی کے لوگ آتے ہیں صبح اس سے لے کر رات تک یہاں دربدر ہوتے ہیں کسی گریب کا انیسی نہیں بنتا ہے کوئی بھی انیسی بنتا ہے بگیر کم امروالے کا جو دس ہزار سے لے کر پندرہ ہزار روشوت لے کر اس کا انیسی بنا دیتے ہیں جو گریب عوام یہاں معروڑے آتے ہیں ان کا انیسی نہیں بنتا ہے تو ان کو دو مہینے تین مہینے تک یہاں پند کرنے پڑتے ہیں اور یہاں کے لوگ کیوں ہمارے دربدر ہوتے ہیں ہم زلے زلہ انتہ ہمیں کو یہی بولتے ہیں یہ جو ہمارا کرب کھور جو ہے فیاض میمن اس کو ہٹایا جائے اور ہمارے تالکہ کا نادرہ جو ہے یہاں ہماری یوسیوں میں اچھے اچھے سے اچھے نادرہ گاڑی کو بھیجے اور گریب عوام کا انیسی بنائے اس افغانیوں کا انیسی بناوانا رکا دیے جی آپ نے سنی یہاں سنسٹریس کلپ پر دھتی دھنی تحریک رہنماؤں کی باتیں ان کا کہنا ہے کہ نادرہ آفیسر کے خلاف انکاری کی جائے اور جو نادرہ آفیسر نے افغانیوں کے کارڈ بنایا ہے تو ان کی بھی تحقیقات کی جائے میں بنوں گا آپ کی آواز سب پر نادرہ اندر کی خبر ایون ٹی وی دادوڈسٹک رپورٹر اثگر خان ملا کپرو پولیس کا چادر اور چار دباری کا تقدس پاہمار کرتی یہ رات کے وقت بغیر لیڈیز پولیس اور سیول افراد کے ساتھ گھر میں داخل سوتوی بچوں اور خواتین بار تشدد لور مارکی اہل خانہ کا اتجاج کپرو پولیس نے ہم پر تشدد کیا اور ہمارے معصوم بچوں کو بے دردی سے اٹھا کر پھینکا ہمارے گھر میں رکھی بیڈیوں کے تالے توڑے اور انجیوز کی جانب سے دی گئی سولر پلیٹیں بھی پولیس والے ساتھ لے گئے ہم آئی جی سن ڈی آئی جی سن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس ظلم سے نجان دلائی جائے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے نخلاق کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد سوراب بوٹ میں پولیس کی جانب سے سارچہ آپریشن شروع کر کے اعلانات کی جا رہی ہیں ایس ایس پی ایس ایرفان بہادو کا کہنا ہے کہ پولیس کی باری نفری آپریشن کے لیے مقصود پوائنٹ پر ترک پلی گئی کوئی دیر کے بعد غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن شروع کیا جائے گا حکومت پاکستان کی جانب سے دیئے گئے الٹی میٹم کا وقت ختم ہو چکا ہے ایرفان بہادو نے بتایا کہ آپریشن کے دوران جو بھی غیر قانونی طور پر مقیم شخص ہوگا اس کو فوری طور پر گرفتار کر کے ہوریڈنگ پوائنٹ پر پہنچا ہے جائے حیدر آباد کے حلاقے لطیفہ بان سکس نمبر میں پرائیویٹ سکول کی پرنسی پر نئے فلسطینیوں سے اجزاری ایڈجیتی کے لیے سکول کے بچوں کے ساتھ ریلی نکالی ریلی میں بچوں نے پلیکارز اڑھا رکھے تھے جن پر اسرائیل کے خلاف نارے درج تھے سکول انتظامیاں پرنسی پر اور دیگر نے خطاب کر دکاہ ہے کہ اپنے حقوق کی جنگ لڑنے والے خالی ہاتھ فلسطینیوں پر بم گرا کر سینکنوں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں کیا ظلم ہے کہ حکومت پاکستان سمیت امت مسلمہ کے ممارک فلسطینیوں کی مدد کے لیے مدہد ہو جائیں اور ابا میں مدہدہ اسرائیلی جاریت اور بربریت کا نوٹس لے اور اسرائیل کی خلاف خوری ایکشن لے اور زخمی فلسطینیوں کی مدد کرے سجاور میں جسکن کی مرکزی کالپار کراچی میں آٹو پارس کمپنی سے ستر سندھی ورکرز اور دس خواتین کی بلان جواز برطرفی اور تمام کمپنیوں سے سندھی ورکرز کو نکالنے کے خلاف جسکن زلہ سجاور کی جانب سے احتجاری مزانہ کیا گیا اور شدی ناربازی کی گئی اس موقع پر جسکن زلی عنوان تفیل اگاریس میں دیگر عنوان نے کہا ہے کہ ہم آٹو پارس کمپنی کے مرازمین کے ساتھ ہیں ناانصافی برداشت نہیں کریں گے مرازمین کو جلد سے جلد بھال کریں تاکہ ان کے بچوں کی فاقہ کشی سے بجائے جائے تو ربط میں شہر پسندوں کی جانب سے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بننے والے مزفرگر کے مزدونوں کے جنازے آج ابائی حلاقے پہنچیں گے شہر پسندوں کی جانب سے چار مزدونوں کو فائلنگ کر کے شہید کر دیا گیا تھا شہید ہونے والے مزدونوں کا تعلق ہرٹوں سر کے قریبی حلاقے سے ہے شہید ہونے والے مزدونوں میں دو سگے بائی شہبانز اور شہزاد بھی شامل ہے ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہونے والے مزدونوں کی نماز جنازہ اور تطفیم آج ابائی حلاقے میں کی جائے گی خیر پر میڈرس کی تحصیل تحریم ارواح آنے کی حدود گاؤں محمد صالح خاصگیلی میں تیس سالہ نوجوان نے گلے میں بھندہ ڈال کر خودکوشی کر لے نوجوان شاہد خاصگیلی نے موبیلی طور پر خودکوشی کر لی علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ نوجوان نشے کا عادی تھا نشے نہ ملے پار نوجوان نے خودکوشی کر لی بہاونگر میں تھانہ تخت مال کے ردود میں ڈکیتی کی بڑی وعدات ہوئی بہاونگر تھانہ تخت مال خدود میں ڈکیتیوں کا سلسلہ تھام نہ سگا گان پوائنٹ پار پاکستان موٹرز پار مالک سے لاکھوں پینک دی اور پرانے موبائل فون چھنیے گئے بہت مقامات پار شہری ڈکیتی کی وعداتوں سے لاکھوں سے محروم ہو گئے علاقے کی سیاسی سماجی حرکوں کا ڈیپ یو نصیب اللہ خان سے نوٹ سنینے کا مطالقہ آگے بڑے آپ کو ہتاہیں کہ حاصل پور کے جنوب میں واقع طویل چولستان جسے مقامی سرائکی زمان میں روحی کے نام سے پھکارا جاتا ہے جو تاریخی لحاظ سے اپنا الگ مقام رکھتا ہے روحی کی زنگی پار دیکھئے حاصل پور سے نمائندہ ایون ٹی وی محمد نوید کی یہ خصوصی ریپورٹ حاصل پور کے جنوب میں واقعہ سہراج جسے مقامی زبان میں روحی کے نام سے پھکارا جاتا ہے جو سمندر جیسی غصرتوں کا عظیم ریگستان ہے جس کے بے شمار رنگ اور روپ ہیں روحی عزل سے بے آبو بے بیانہ تھی کسی زمانے یہاں بھی ایک تہذیب آباد تھی جس کے اثار آج بھی خستہ حالی کی صورت میں یہاں موجود ہیں معروف صوفی بزرگ بابا غلام فریض نے اپنے اشار میں روحی کو رنگ رنگی لڑی کہا ہے جنہوں نے روحی کو محبتوں کا مرکز قرار دیا جب بھی روحی کی بات کی جاتی ہے چولستان کی بات کی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی خجہ غلام فریض سائیں کی جو ہے نا وہ باتیں پوری کی پوری جو ہے نا وہ ہمارے میرے ذہن میں گھوم جاتی ہے تو یہ روحی جو ہے وہ کوئی لکو دک سہرہ نہیں ہے کوئی ریکستان کا خطہ نہیں ہے یہاں پر ایک پوری تاریخ دفن ہے ایسے تو روحی کا خیال آتے ہی پیاس اور افلاس ذہن میں آتا ہے لیکن کسی وقت اس پیاسی ریت پر بھی دریائے گاگرہ بہتا تھا پھر یہ دریاء روحی سے ایسے روٹھا کہ آج ہر طرف ریت ہی ریت ہے روحی کے لوگوں کا ذریعہ معاش معاشی پالنا اور ان کا کاروبار کرنا ہے اور اونٹ ان کا بیش قیمت سرمایا ہے یہاں قیمتی جڑی بوٹیاں اور تیسی پھل بھی پائے جاتے ہیں جن میں ڈیلا اور پیلوں بہت زیادہ مشہور ہے روحی اسرارو رموز کی دنیا ہے ہر موسم میں اور ہر سفر میں اس کے نئے نئے رنگ اور روپ کھلتے ہیں اور ہر بار ہر روپ میں اس کا ایک نیا انداز اس کے آشکوں پر منکشف ہوتا ہے روحی کی تحزیب کے اثار یہ بتاتے ہیں کہ دریا محض پانی کا بہاو نہیں ہوتے بلکہ یہ تحزیبوں کے امین اور خوشیوں کی علامت بھی سمجھے جاتے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ روحی کے اس کھٹے کو پھر سے سلسبد و شہداب بنانے کے لئے ریاست خصوصی توجہ دے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد نوید ایوان ٹی وی حاصل پور ایوان ٹی وی کے علاقہ بلیٹن سے مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے کے ایوان ٹی